معزم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا میذبان محمد عمیر قادری پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی روخ خیریت سے ہوں گے ناظرین میں موجود ہوں حبلی کی سرزمین پر جو ہمارے باہر ملکوں میں دیکھنے والے سبسکرائبہ سے ان کے لئے میں بتا دوں ملک ہندوستان کی ریاست کرناٹکہ ہے اور کرناٹکہ ہے کہ ایک مشہور و معروف شہر حبلی اور حبلی کے جو قطوب ہیں حضرت سید فتح شاہ ولی رحمت اللہ تعالی علی ان کے دربار میں ہم حاضر ہیں پیچھے آپ کو یہ نورانی گمبت نظر آ رہا ہوگا تو آج ہماری یہاں پر حاضر ہیں اور ما شاء اللہ یہاں پر ہمارے کائی سبسکرائبہ سے بھی ملاقات ہوئی تو چلیے دوستوں درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں اور جو بھی حضرت کے بارے میں مجھے پتا چلتا ہے میں آپ کے ساتھ شیک کرنی کوشش کروں گا ہم تو اس ویڈیو میں انٹک بنے رہیے ہم لوگ آگے ملتے ہیں تو ناظرین جس آلی شان درگاہ شریف کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ درگاہ شریف ریاست کرناٹکہ کے مشہور درباروں میں سے ایک دربار ہے اور یہ دربار حضرت سید فتح شاہ ولی رحمت اللہ تعالی علی کا ہے ناظرین حضرت سید فتح شاہ ولی رحمت اللہ تعالی علی کی اس درگاہ شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ درگاہ شریف 672 سال پرانی ہے یعنی 672 ایس اولڈ یہ درگاہ شریف ہے ناظرین حضرت سید فتح شاہ ولی رحمت اللہ تعالی علی کا یہ دربار بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی پرسکون ہے سینکڑوں سالوں سے ہزاروں لاکھوں عقیدت مند اس درگاہ شریف پر حاضری دیتے آ رہے ہیں چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سیکھ ہو عیسائی ہو کسی بھی دھرم کا شخص کیوں نہ ہو ہر کوئی یہاں سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے اور چاہے کسی بھی دھرم کا کسی بھی مذہب کا شخص یہاں پر حاضری دے اس درگاہ شریف پر سبھی کا استقبال ہوتا ہے صرف اس درگاہ شریف پر ہی نہیں چاہے آپ کسی بھی درگاہ پر چلے جائیں وہاں ہر قوم ہر مذہب ہر ملت کے شخص کا تہے دل سے استقبال ہوتا ہے تہے دل سے ویلکم کیا جاتا ہے اور سبھی سے محبت کرنا یہ پیغام ہی اولیاء اللہ کے درباز سے ہمیں ملتا ہے ناظرین حضرت سید فتح شاہ ولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ سلسلہ قادریہ کے بزرگ ہیں اور یہ بھی آپ کے بارے میں مشہور ہیں کہ آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سعادات میں سے ہیں اور حسینی سعادات میں سے آپ کا شمار کیا جاتا ہے ناظرین چند لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ درگاہ شریف تقریباً چھسو ساڑھے چھسو سال پہلے جو ہے کسی نیک شخص کے خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ یہاں پر ایک اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں تو پھر اس بشارت کے ذریعے سے یہ پتا چلا کہ یہاں پر ایک اللہ کے ولی ہے پھر وہ نیک شخص اس مزار شریف کو ڈھوننے کیلئے نکلے تو اس وقت یہاں پر صرف جنگل تھا اور کئی ساری گھنی جھاڑیوں کے بیچ میں یہ مزار شریف چھپی ہوئی تھی اور پھر ان جھاڑیوں کو پاک صاف کیا گیا اس کے بعد یہاں پر ایک درگاہ شریف بنائی گئی ناظرین اس درگاہ شریف کی شہرت تو کئی سو سالوں سے تھی لیکن اس درگاہ شریف کی شہرت کو چار چاند اس وقت لگے جب یہاں پر وقت کے ایک بہت ہی بڑے لیڈر اپنے وقت کے ایک عظیم بادشاہ اپنے وقت کے ایک نیک ترین انسان جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی ہے ہاں ناظرین یہ وہی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی کے بارے میں میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو سب سے پہلے فریڈم فائٹر آف انڈیا تھے جنہیں فرس فریڈم فائٹر آف انڈیا کہا جاتا اور جنہوں نے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جنہوں نے آواز اٹھائی تھی اپنے ملک کی خاطر اور جنہوں نے سب سے پہلے دیش بھگتی کا نعرہ بلند کیا تھا وہ ہیں حضرت فتح علی ٹیپو جو شیر مائسور بھی کہلاتے ہیں تو ناظرین حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی کئی دن سے ایک جنگ کی وجہ سے پریشان تھے اور کئی کوششوں کے باوجود بھی ایسا موقع نہیں ہو پا رہا تھا کہ انہیں فتح نصیب ہوتی تو کئی کوششوں کے باوجود بھی وہ جنگ جیت نہیں پا رہے تھے تب انہیں پتا چلا کہ سرزمین حبلی میں ایک اللہ کے بزرگ آرام فرما رہے ہیں تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی حضرت سید فتح شاہ ولی رحمت اللہ تعالی کے دربار میں حاضر ہوئے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ نے دعا کی منت کی کہ آپ کو جو ہے جنگ میں فتح نصیب ہو تو یہاں پر دعا کرنے کے بعد جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی جنگ کے لئے روانہ ہوئے اور آپ نے جنگ کی تو اس کے بعد فوراں ہی آپ کو جنگ میں فتح نصیب ہو گئی تو یہ حضرت سید فتح شاہ ولی رحمت اللہ تعالی کی ایک عظیم کرامت تھی کہ جس جنگ میں کئی بار کوششیں کرنے کے باوجود بھی فتح نصیب نہیں ہو رہی تھی جنگ جیت نہیں پا رہے تھے تو وہ یہاں پر دعا اور منت کرنے کے بعد اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی جنگ میں فتح ہونے کے بعد حضرت فتح علی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی اس دربار میں حاضر ہوئے اور سرعامی اعلان کیا کہ یہ بزرگ بہت ہی پائے کے بزرگ ہیں اور واقعی میں یہ ایک اللہ کے بڑے ولی ہیں تو ان کے وسیلے سے مجھے فتح نصیب ہوئی ہے اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو بھی شخص سچے دل سے اس دربار میں حاضری دے گا تو اللہ تعالی انہیں بھی اپنے مقصدوں میں فتح نصیب فرمائے گا تو اس وقت حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ولی فتح ہیں اور یہ فتح شاہ ولی ہیں تو اسی وقت سے جو ہیں حضرت فتح شاہ ولی رحمت اللہ تعالی کے نام سے مشہور و معروف ہے اور اتفاق دیکھئے کہ حضرت بھی حضرت فتح شاہ ولی ہیں اور حضرت ٹیپو سلطان کا اصل نام بھی فتح علی ٹیپو ہے تو ناظرین حضرت کا اصل نام کیا ہے اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں حاصل ہوا لیکن حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی کے اس واقعے کے بعد حضرت کا نام حضرت سید فتح شاہ ولی رحمت اللہ تعالی کے نام سے ہی مشہور و معروف ہوا اور اس واقعے کے بعد حضرت کی اس درگاہ کی شہرت دور دور تک پھیلنے لگی اور جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت فتح شاہ ولی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ آپ کی مزار شریف کسی نیک بندے کی بشارت کی وجہ سے ظاہر ہوئی تھی تو اسی وجہ سے حضرت کی پروپر سوانے حیات اور آپ کا شجرہ مبارکہ ابھی تک نہیں مل پایا لیکن کوششیں جاری ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو حضرت کی سوانے اور آپ کا شجرہ اور آپ کا نصب نامہ بھی انشاءاللہ بہت ہی جلد مل جائے گا تو ناظرین یہ درگاہ شریف ہے اگر درگاہ شریف کے پیچھے کے حصے کے پاس آپ آتے ہیں تو یہاں پر ایک لنگر خانہ بنا ہوا ہے اگر آپ کوئی بھی نیاز کرنا چاہتے ہیں یا غریبوں کو کھلانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آ کر کیا آپ بنا بھی سکتے ہیں انتظام ہیں اور لنگر کو آپ تقسیم بھی کر سکتے ہیں ناظرین حضرت سید فتح شاہ ولی رحمت اللہ تعالی کی اس درگاہ شریف پر ہر ہفتے یعنی ہر ویک چہہ شمبے کے دن یعنی ویڈنس ڈے کے دن جو ہے بعد نماز عشاء لنگر کا بھی انتظام ہوتا ہے اگر آپ اس درگاہ شریف میں تبرک کھانا چاہتے ہیں لنگر کھانا چاہتے ہیں تو آپ چہہ شمبے کی دن بعد نماز عشاء عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یہاں پر آ کر کے تبرک جو ہے تناول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہر مہینے یہاں پر غریب نواز کی چھٹی شریف بھی منائی جاتی ہے اور چاند کی چھے تاریخ کو جو ہے فاتحہ خانی ہوتی ہے غریب نواز کی چھٹی شریف کی لیکن لنگر کا انتظام نہیں ہوتا مختصر سی فاتحہ خانی ہوتی ہے اور اس درگاہ کا عرش شریف جو ہے ہر سال جو ہے زل حجہ کے مہینے میں زل حجہ کی جو دس تاریخ آتی ہے تو اس دس تاریخ کے ایک ویک کے بعد میں یا پھر آخری ہفتے میں جمعیرات کے دن جو ہے منائے جاتا ہے کوئی بھی خاص تاریخ مقرر نہیں ہے یعنی کوئی بھی ڈیٹ فکس نہیں ہے ناظرین حضرت سید فتحہ شاہ علی رحمت اللہ علی کی اس درگاہ شریف پر ہر طرح کی منتیں اور مرادیں پوری ہوتی ہیں جو کہ سچے عقیدت سے مانگی جاتی ہیں اور خاص کر کے جن پر جن آسیب جادو وغیرہ کے اثرات ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہے کسرت کی تعداد میں یہاں پر آتے ہیں اور چند ہی دنوں میں کوئی بھی جن ہو کوئی بھی جادو وغیرہ ہو کوئی بھی آسیب کیا گیا ہو حضرت سید فتحہ شاہ علی رحمت اللہ علی کی اس دربار میں حضرت کے وسیلے سے اللہ تعالی انہیں شفا نصیف فرما دیتا ہے اور اگر آپ کو کوئی بیماری وغیرہ ہے تو یہاں پر اکثر اس درگاہ شریف میں طریقہ ہے کہ جو کوئی بھی بیمار وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ اس درگاہ شریف میں آتے ہیں ذکر و اسکار کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اور جو ہیں نفل نمازیں آدھا کرتے ہیں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی نے بھی یہی کیا تھا آپ نے یہاں پر دعا کی تھی منت مانگی تھی اور دو رکات نفل نماز آدھا کرنے کے بعد آپ یہاں سے گئے تھے تو یہی طریقہ آج بھی کئی لوگ کرتے ہیں کہ یہاں پر آنے کے بعد دعائیں ذکر و اسکار کرنے کے بعد نفل نماز بھی آدھا کرتے ہیں اور ایک رات یہاں پر گزارتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی انہیں جل سے جل شفا نصیف فرماتا ہے تو ناظرین یہ تھا حضرت فتح شاہ ولی رحمت اللہ تعالی کا ویڈیو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں جب بھی موقع ملے آپ کو تو اس درباب میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں درگا شریف آنے کا لوکیشن میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ آسانی کے ساتھ یہاں پر حاضری دے سکتے ہیں تلکشوریوں ملتے ہیں اللہ تعالی اپنی ولیوں کے صدقے میں ہم سب کو سلامت رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ مبارکات